چاند کو اور سورج کو جب گرہن لگتا ہے سورج کو خصوف کہتے ہیں اور چاند کو خصوف کہتے ہیں یعنی ان کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آج کا سیلس تو یہ کہتی ہے کہ زمین درمیان میں آ جاتی ہے لیکن ایک حدیث مبالک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام رہنے سے پہلے کیا عقیدہ تھا کہ چاند کی رہن کیوں ہوتا ہے سورج کی رہن کیوں ہوتا ہے کیوں اگرہ ہو جاتا ہے سورج کا حضور ہمارے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ لہیات احدد اول موت احدد یعنی تو آل کوئی بہت بڑا آدمی دنیا سے مر گیا ہے جسے ہم نے چاند سے آ ہو گیا یا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آج دنیا میں کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے جس کے روشنی وجہ سے یہ بے نوب ہو گئے نے کہا جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ یا تو یہ کسی کے پیدا ہونے میں یا کسی کے پیدا میں کوئی ایسا ہوتا حضور پاک نے فرمیا کہ یادت کو کوئی چاند کسی کی خوف کسی کی زندگی کے لیے بے نور نہیں ہوتا سورج ہو اور چاند ہو یہ سب اللہ کی محلوق اللہ دبارک و تعالیٰ اپنی محلوق کو بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر میں اتنا بڑا نورانی کورا جو ہے اس کو بے نور کر سکتا ہوں تمہارے کیا عزیت ہے یہ دراصل اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کے آیات ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو تمدی کرتے ہیں اسی لیے حکم ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو فوراً آدمی جو ہے وہ نماز میں یعنی قصور میں کھلا ہو جائے اور اس وقت تک وہ نماز پڑھتا رہے جب تک کہ چاند کھل نہ جائے یا سورج ہے تو کھل نہ جائے اور ایک ایک آدمی دو دو تینکی رکو بھی ہوکا سکتا یا رکو کر کے پھر کھڑا ہو گیا پھر پڑھنا شروع کر دیا پھر رکو کر کے کھڑا ہو گیا پھر پڑھنا شروع کر دیا مقصد یہ ہے کہ اتنی لمبی نماز ہو اور اتنی لمبی رکو اور سجود ہو حتیہ یعنی 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 تک کہ وہ کھل جائے تو الحمدللہ چونکہ یہاں تو اللہ کی نحر سے ایک بلد اسلام ہے ایک بلد امین ہے یہاں قرآن سنت کا اللہ کی نحر سے نظام ہے تو یہاں یک بھی کوئی ایسی بات آتی ہے سنت کے حضار میں حال مصدیت میں نوازیں پڑھیں گا